انڈسٹری ان پاکستان کی پاکستان میں کون کون سے شگر انڈسٹریز ہیں اور کتنے پرسنٹیس پر بات کریں گے سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس بیچ شگر شگر سکروز جو ہے وہ ہمارے پاس بیچ شگر ہے یہ شگر کو ہم شگر سکروز بولتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ادر ٹیول شگر سے کیوں ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ بہت لارج ہے سائز میں بڑی ہوتی ہے اور ایکشلی یہ ریڈ نہیں ہوتی شگر بیٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کروپ ہے بہت سارے سیکشن میں دنیا میں شگر بیٹ کی جو فصل ہے شگر بیٹ کی جو فصل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسان عام طور پر جو ہارویسٹ کرتے ہیں کروپ مشینز کے ذریعے لگاتے ہیں اور جو شگر بیٹ ہے اس میں آلماس 13-17% سگروز ہے اور 0.8% ایش ہے یہ تو ہمارے پاس تھا بیٹ شگر کا انٹرڈکشن نیکسٹ ہم مین سٹیپس پڑھیں گے شگر کی پریپیریشن کے لیے کہ ہم بیٹ سے شگر کو کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں نیبر ون ہے کہ جو ہم نے بیٹ لینے ہے شگر بیٹ لینے ہے اس کو ہم نے آرڈی واش کیا ہو پھر ہم نے اس کو ری واش کرنا ہے پھر ہم نے اس کا وزن کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو سلائس یعنی چوب کرنا ہے اس کو کٹ کرنا ہے نیرو سٹیپس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر جس طرح ہم ایک پٹیٹو کو کٹ کرتے ہیں اور ان نیرو سٹیپس کو ہم بولتے ہیں کاؤسٹرز دین یہ کاؤسٹرز جو ہیں یہ ڈراب ہوتی ہیں سپیشلی ایٹین کاؤنٹر کرنڈ ڈیفیوزر جو ہوتے ہیں وہ ڈیسائن کیے گئے ہیں ان کے اندر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں ان کو کنیکٹڈ کیا گیا ہے ایک سیریز کے اندر یعنی ایک ڈیفیونٹ بیٹری کے اندر ڈیفیونٹ 12 کاؤنٹر کرنڈ جو ہیں وہ ڈیفیوزر جو ہیں وہ ایک ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہاں سے شگر ایکسٹر کر لی جاتی ہے کاؤنٹر کرنڈ پر اور وہاں تیمپریچر آلموست 162-175 فارن ہائٹ تک رکھا جاتا ہے اس کے نتیجے میں جو را جوس پروڈیوس ہوتا ہے وہ آلموست اس کا کلر بلو بلیک ہوتا ہے جس میں 10-12% سکروز سولوشن موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر انورٹ شگر کی بہت تھوڑی سی اماؤٹ موجود ہوتی ہے اور تقریبا 2-3% ایش موجود ہوتا ہے وہاں سے جو ایکسٹرک کیا گیا نیچے پلپ ہوتا ہے اور اس پلپ کے اندر آلموست 0.1-0.3% جو ہے وہ شگر موجود ہے اب اس پلپ کا استعمال کیا ہے اس پلپ کو ڈی وارٹ کیا جاتا ہے یعنی اس میں سے پانی نکال دیا جاتا ہے پریسرز کے ذریعے اور اس کو خوش کر لیا جاتا ہے روٹری ڈرائرز کی تھوڑ اور ہم اس کو سولڈ کرتے ہیں کہ وزن کے برابر ہوتا ہے یعنی سلچ کا مطلب ہوتا ہے مٹی نیکس ڈیفیوزر کے اندر لائم جو ہے دوبارہ ہم ایڈ کریں گے تب تک ایڈ کرتے رہیں گے جب تک اس کی کانسنٹریشن جو ہے 0.5% نہ ہو جائے دو جو ہے اگین ہم نے اس کو کاربونیٹ کرنا ہے اور اس ٹائم اس کو زیادہ ہوت رکھا اس کے بعد ہمارے پاس پریسپٹیشن ہو جاتے ہیں یعنی پریسپٹیشن بن جاتے ہیں کیلشیم سلفیٹ کے اس کو ہم ریموف کروانا ہے فلیم فلٹرز کی مدد سے ہم نے اس کو ریموف کروا دینا ہے دن ہمارے پاس پیوریفائیڈ جوس ہوگا اس میں اس کی کانسنٹریشن جو ہے کانسنٹریٹیڈ یعنی گاڑا وہ کتنا ہوگا almost 10 to 12% شگر ہوگی اس کے اندر اس کے اندر وہ کیلشیم آئین کو مزید بڑھا دیتا ہے جب وہ کیلشیم آئین کو مزید بڑھا دیتا ہے تو ہم اس کو ریٹریٹ کرتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ کی مدد سے یعنی ایسو ٹو کے ذریعے ہم اس کو ریٹریٹ کر دیتے ہیں جو فوسٹ ویکم جو ہے فوسٹ ویکیوم سے آنے والا جو جوس ہوگا ہمارے پاس وہ ہمیں زیادہ شگر پروڈیوس ہوگی اس میں زیادہ شگر موجود ہوگی ہمارے پاس نیکسٹ ملحسز ہے ملحسز اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ سیرپ جو باقی بچ جاتا ہے کرسٹالائزیشن ہو گئی شگر کی کرسٹالائزیشن ہو گئی سگر کی کرسٹالائزیشن کے بعد جو ہمارے پاس گاڑا سیرپ بچ جاتا ہے اس کو ہم ملحسز بولتے ہیں اور اس ملحسز کو ہم دیریکلی مارکٹس کے اندر مویشیوں کی خوراک کے طور پر سیل کرتے ہیں یہاں تک آپ کو اس کی شگر کی پروڈیکشن کی سمجھ آ چکی ہوگی ہمارے پاس جو ہمارے پاس دوسرا ٹاپک تھا یوزز آف شگر کہ شگر استعمال کہاں پر ہوتی ہے پاکستان میں شگر انڈسٹریز جیسے کہ شگر انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں ویسے ہی شگر کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے جو ہمارے پاس کوکا کولا کمپنیز ہیں یہ دوسری سوفٹ ٹرنکز ہیں جیسے سیمن پیپسی جتنی بھی ہیں یہ شگر کنزیومرز ہیں یہ آلموسٹ ہزاروں ملینز ٹنز کی شگر استعمال کرتے ہیں نون فوڈ جو شگر سے استعمال ہوتے ہیں یعنی خوراک سے ہٹ کریں وہ بہت چند دیکھیں شگر کو ہم یوز کرتے ہیں ایزا سکروز کے ذریعے اکٹائیسیٹیٹ کے اندر نیکس ڈیکسٹرن اور پولیس سکرائب جو ہوتے ہیں یہ سکروز سے پروڈیوس ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس جو شگر کا استعمال ہے کہ یہ بچاتا ہے ہماری باڈی سے فلویڈ کو لاؤس سے یعنی فلویڈ ہماری باڈی سے زیادہ فلویڈ لاؤس نہ ہو جائے اس کے ڈیفرنٹ شگر کے استعمال ہیں ہم ڈیری گھروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس نیکس ڈھرڈ کونٹیک تھا کونٹینٹ شگر انڈسٹری ان پاکستان کہ پاکستان میں کہاں کہاں شگر انڈسٹریز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ شگر انڈسٹریز ہیں جیسے آلماسٹ 44 شگر میلز جو ہیں وہ پنجاب پہ موجود ہیں 32 شگر کو لاؤس سے یعنی فلویڈ ہماری باڈی سے زیادہ فلویڈ لاؤس نہ ہو جائے اس کے ڈیفرنٹ شگر کے استعمال ہیں ہم ڈیری گھروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس نیکس ڈھرڈ کونٹیک تھا کونٹینٹ شگر انڈسٹری ان پاکستان کہ پاکستان میں کہاں کہاں شگر انڈسٹریز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ شگر انڈسٹریز ہیں جیسے آلماسٹ 44 شگر میلز جو ہیں وہ پنجاب پہ موجود ہیں 32 شگر میلز جو ہیں وہ سندھ میں موجود ہیں سیمن شگر میلز جو ہیں وہ کے پی کے میں ہیں آلماسٹ اتنی جو پروڈکشن ہے اتنے ٹنز جو ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہے ٹوٹل پروڈکشن ہوتی ہے اور اس کو کلیکٹ کیا گیا اس کو ابزورب کیا گیا 2011 to 2012 یعنی آنیول پروڈکشن ہمارے پاس یہ ہے شگر کی جتنی شگر ہمارے پاس چیپ فارم میں ہے چیپ پرائسز کے اندر ہیں اتنا مارکٹ کے اندر کوئی دوسرا آرگینک پروڈکٹ نہیں ہے خوبصو آپ کو یہ ٹاپک لیئر ہو چکا ہوگا بس سمجھا چکی ہوگی شگر تو ویسے بھی ہم شگر کین سے بھی ہم شگر کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم شگر کین سے پروڈیوس کرتے ہیں اس میں اندر جو بھی ملیسس ہوتا ہے اس کو ہم کیٹر فیڈ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جو بیٹ شگر ہے ہمارے پاس بیٹ سے بننے والی شگر ہے اس کا پروسس بھی آلموسٹ سے